ابو حنیفہ ابو حنیفہ آپ کو پتا ہے ابو حنیفہ کا نام سنا ہے یا سام ابو حنیفہ کسے شہید ہوئے تھے جہاد میں آپ کو اس لئے ابو حنیفہ بولا ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں زیادہ تار حنیفی ہیں تو آپ حنیفیوں سے پوچھا کریں ابو حنیفہ بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے خلاف حواز اٹھائیتی اور بنگلی حکومت نے ان کو بدل کر دیا اسی طرح بتایا کریں نا سب کو تو آپ سب کو پتا ہے کہ ابو حنیفہ ان سب کو پتا ہے فکر نہیں کریں اتنے بھی دھاڑی والا بندہ ملے گا نا سفید سلوار کمیز والا ابو حنیفہ کو ملہ نصیر نے بلایا اور کہا کہ جو اس وقت امید المومنین کے در تھے اپنے آپ کو خلیفہ تھا نا اس نے ابو حنیفہ سے کہا کہ شیخ آپ کی بہت وائرالٹی ہو گئی ہے بہت وائرل ہیں پوری دنیا آپ کو مانتی ہے ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں پوری دنیا اللہ کو مانتی ہے مجھے نہیں مانتی ہے انہوں نے کہا آپ سمجھ گئے نا آپ بہت پاپلر ہو گئے ہیں تو ابو حنیفہ نے کہا کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں ہی سیٹ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قادی و القدہ کے عہدے پر فائز ہو جائیں چیف جسٹس ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اتنی بڑی رسپانسیبیلٹی نہیں لے سکتا ہی سیٹ تو آپ کیوں نہیں لے سکتے آپ تو سپر کالیفائیڈ ہیں اس کے لیے ابھی بھی تو آپ تقریباً یہی کام کر رہے ہیں بس ہم آپ کو اب ہم آپ کو بڑا چینل دے رہے ہیں اب آپ کی دعوت دنیا کے ہر کونے پہنچائیں گے ہم ہم نے ابھی اب بسرا میں ہیں پوری دنیا میں جائیں گے آپ تاہرہ پوری دنیا کا حکمدان تھا جہاں جہاں مسلمان تھے ابو حنیفہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جان کی امان پاؤں تو آپ سے کچھ عرض کروں انہوں نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے ہی سیٹ کے میں ناصل میں جس کیمسٹری کا بندہ ہونا وہ کیمسٹری آپ کے اس پتوے کے خلاف جائی اس مزاج کے خلاف جائے گی میرا فتوہ تو آپ کی ریپیٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی میں آپ کو ابو حنیفہ کے الفاظ کوڈ کر کے بتا رہا ہوں شام کو انہوں نے شہید ہو جانا ہے اثر کی نماز کے بعد بلائی گیا ہے اشاق تک انہوں نے شہید ہو جانا ہے ابھی تو وزیر جسات کرتا ہے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا گستاخی کی ہے میں تمہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں سوچو ذرا تمہیں کتنی بڑی آپشن مل رہی ہے تو انہوں نے پھر چوبیس گھنٹے ان کو جیل میں رکھا رات کوئی زہر دے دیا ابو حنیفہ کی فراست یہ تھی کہ ابو حنیفہ نے اپنے دو سٹورنٹس کو دو سٹورنٹس کو جو کہ ان کے ٹاپ سٹورنٹس تھے جو ٹاپ سٹورنٹس تھے نا ان کو بتا کے آئے تھے کہ آج شاید میں واپس نہیں آؤں گا تو پورے کام سمجھا گیا آئیت ہے کہ جب میں واپس نہ ہوں تو آگے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں میری وجہ سے کام چل رہا تھا اللہ ہی کام چلاتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پالتا کوئی کسی کو مشہور نہیں کرتا کوئی کسی کو پاپلر نہیں کرتا کوئی کسی کو صحیح نہیں کرتا نہ غلط کرتا اللہ کرتا تم بھی اللہ کے راستے پر چلتے رہنا جو میری طرح سے سیکھا ہے کوئی غلط ہی ہو تو اسی وقت زمین پہ پھینک دینا کوئی غلط ثابت کر دیتا مغرور نہ ہو جانا میں کوئی نبی نہیں ہوں میں اگر غلط ثابت کر دوں کسی ایک بندے نے غلط ثابت مجھے کر دیا تو اس کو سراحنا اس کے علم کے تابع ہو جانا اور جب تک کہ وہ غلط ثابت نہیں ہوتا تب تک علم حاصل کرتے رہنا کوئی بات نہیں کوئی نبی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد ہر بندہ غلط ہو سکتا یہ آخر لیکچر ہے پاکستان میں شاید ڈبلش ہوئے کے نہیں ہوا ابو نیفہ پہلے ہی پتا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں گورنمنٹ نے تو موٹیویشنل سپیش دی تھی آنر دیا تھا چیف جسس بنا دیا تھا یہ سارے کے سارے ترمنالوجیز میں جان گیا کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سارے ترمنالوجیز کے اوپر اس وقت سارے کے سارے مغلوی صاحب اس وقت براجمان ہیں فائلز ہیں نافذ ہیں آپ کو اگر نصیر کا خلیہ اور خلیہ بتاؤں خلیہ کا مطلب جو کرتو کرتا تھا وہ جو اس کے کرنامے بتاؤں تو آج آپ سمجھیں گے کہ وہ صحابی ہے کس کی اس لیول کی اچیفمنٹس تھی اس کی شریعہ کا پابند کبھی لائف میں نماز نہیں چھوڑی اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو پتا تھا کہ ایک بھی غلطی کرے گا تو ہم ہم اس کا ایکسری کر دیں گے کتابیں چھاپ دیں گے میجر غلطی ہیں اس کی فلسفے کے اندر ہوں گی اس کی اپنی بدنیتی تھی کافی طرح اس ٹنک مارے ہیں اس نے مانتا ہوں مگر نظام شریعت کا ہی چلا رہا تھا وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہم پہ نافذ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں پتا یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی غلطی کرتے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تو سمجھنا کہہ دور کی بات ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام سے الرجی ہے اور جب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی دیفنیشن آف رائٹ اینڈ رونگ کچھ اور ہیں اسلام کے دور کے تھرڈ فورس قزن بھی نہیں لگتے لوگ بس نام ہیں ان کے مسلمان والے اور اپنے گلے میں اللہ کا لاکٹ لگایا ہے اور یہ پروو کر رہے ہیں کہ بس جو الکلمہ پڑھ لے مسلمان ہیں باقی بس یہ دیکھا کرو اچھا انسان کون ہے ٹھیک ہے آپ کی جو بھی دیفنیشن ہے سب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ صحیح غلط سے ہم اپنی 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 جنرینٹ نہیں کرتے ہیں وہ پسند دینی آنے فتوے وہ شریعت کے نظام کو چلانے والا بندہ خود ٹھیک بندہ نہیں تھا وہ مجھے پتا ہے ہمیں اس کے کرتود بھی پتا ہے مگر نظام شریعت کے ہی چلا رہا تھا ابو نیفہ نے اس کو نہ کی کہ بھئی تیری پوزیشن پہ لانت ہو جو تو پوزیشن مجھے دے رہا ہے ایسے چیف جسس ہونے پہ لانت ہو کہ جس کے لیے تجھے خوش کرنا پڑے گا اللہ کو نراز کرنا پڑے گا جس کا ان کو پہلے ہی پتا ہے جان کیے میں نے آپ کو ایک دن پہلے کا قصہ سنایا ہے کہ پہلے ہی پتا ہے مجھے شہید کرے گا اگر میں نے نہ کر دی تو اپنے سٹوڈنٹس کو بتا کے آئے ہیں کہ آج نہیں واپس آؤں گا اس نے کوئی تھریٹ نہیں کی اس نے الیویٹ کیا ہے پیسے دیئے آفر کیا ہے پوزیشن آفر کیا ہے اور یوز کیا کیا ہے جملے کیا یوز کیا ہے اس نے الفاظ کا استعمال دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ میں آپ کا فتح بار آئے جو گا دعوت کا اس سے بڑا کوئی پلیٹ فرام ہے جو کہ صحیح کہہ رہا تھا نہیں ہے پیپر پہ ابو انیفہ بسرا میں پیپر پہ نصیر کخت کے اوپر پوری دنیا کے سارے مسلمان نصیر کے تابع مگر اللہ نے جب عزت دینی ہوتی ہے نا یہ یاد رکھیے گا تو ابو انیفہ امام ناظم کلایا اور نصیر کے نام آپ نے پہلے دبا سننا ہے میرے سے یہ سر غور سے سمجھیں اللہ بتاتے ہیں کہ کس کو پالنا ہے کس کو کہاں بھی لے کے آنا ہے وہ بندہ قید خانے میں شہید ہو گیا اور دنیا کا سب سے بڑا نام بن گیا کیوں اللہ کے قانون کو اس نے نہیں توڑنا تھا کسی اور کو اللہ کے قانون کی کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا قانون چینج کرنے کے حامی نہیں تھا بناوٹی بات بھی نہیں کر سکتا تھا صیدی بات ہی کی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ عام آدمی تھا کوئی گورنمنٹ افیشل نہیں تھا آرمی افیشل نہیں تھا پولیس مین نہیں تھا سی ایس ایس آفیسر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا عالم جس کی اپنی فالوینگ تھی اور لوگ اس کی علم کی بنا پر اس کے پاس آ رہے تھے اور اس کی پاپلارٹی کو دیکھ کے گورنمنٹ لگ گیا تھا کہ بھئیہ یہ تو یوت کی تھاٹ بیل کر رہا ہے سمجھیں اس وقت کے تمام مولوی اس وقت کے تمام مولوی پڑھیں تو صحیح ابو نیفہ کے بارے میں کتنے کیا کرنامیں کر رہے تھے ابو نیفہ کو رافدی کہتے تھے رافدی کیونکہ علویوں کو گھر میں چھپاتے تھے حضرت علی کے بچوں کو ابو نیفہ گھر میں پناہ دیتے تھے کیونکہ یہ لوگ قتل کر رہے تھے حضرت علی کے بچوں کو کافر کافر شیعہ کافر کیا کیا ابو نیفہ کے گھر پہ مولویوں کے فتوے چلتے تھے یہ جو آج کل پاکستان بنگارج میں ناسبی ہے تو تو رافدی ہے دو روپے کا پتہ نہیں ہے ان کو ناسبیت کا یہ بتائیں گے یہ ناسبی کون ہے ایک روپے کا پتہ نہیں ہے رافدیت کا نام لگانا آتا ہے ان کو یوٹیوب کے ویڈیو دیکھی کیسے کی ان کو سمجھ آگئی کچھ پتہ نہیں ان کو اگر آپ ٹی وی پہ جب دیکھیں اور گورنمنٹ کی طرف سے نومینیٹیڈ توند والے مولویوں کو دیکھیں جو کوئی پتہ نہیں کیسے اتنا میسیفلی پل جاتے ہیں جو کہ شاید کوئی بیماری اللہ نے شاید لگانی ان کو جب بھی آئے ہیں ہمیشہ ایک ایک ایکسیسیولی لارج کریچر ہی آیا ان میں سے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہوگی کوئی سپیرچلی بھی روحانی طور بھی دیکھے تو کالا ہی نظر آئے ابو انیفہ بھی ایک سیئی کیسی لگانی انہیں ہنفیز میں شافعی رحم اللہ کا ماننے والا ہوں کہ میں ان کے فتوے کو رجوع کرتا ہوں اسے پے اقتفا کرتا ہوں شافعی کو بھی کافر کافر کیا کے تلوار پھینے لگے تھے وہ بھی علویوں کی سپورٹ میں وہ بھی گھر میں ان کے جسنا وہ جرمن آرمی جیوز کو نہیں ڈھونٹی اس طرح یہ خلیفہ حضرت علی کے بچوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارکتے ہو دیتے کہ بیسمنٹ میں کوئی علوی تو نہیں چھپائے ہوئے احمد بن ہمبل کافر کافر شیعہ کافر کے ناروں میں بچارا یہ یہ ہے ہمارے میں آپ کو لینڈسکیپ کر کے دے رہا ہوں تاکہ کسی بچے کو کوئی لڑکی کو لڑکی کو کنفیوجن نہ رہے کہ یہ سب کچھ تو ابھی بھی وہی ہو رہا ہے سب سیم ٹو سیم وہ ہو رہا ہے گورنمنٹ اپنی مرضی کے مولوی لانے گی کوشش میں مولوی جو عجابتیں ہیں اب اب میں کیا تفصیل میں جاؤں میں نے کہا ابو انیفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ میں احمد بن ہمبل کو سیدنا حسین علیہ السلام کے بعد سیکنڈ اگزیمپل مانتا ہوں ابو انیفہ کا نہیں احمد بن ہمبل کو ابو انیفہ کی اگزیمپل وہ ٹاپ ہی ہے مگر احمد بن ہمبل کا نامہ اتنا بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا کام لینا تھا مگر ابو انیفہ کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے نا امام آزم ہے میں کیوں یہ بتا رہوں آپ کو؟ کہ جب تک ایک فرد خود بغیر کسی اتھارٹی کے بغیر گورنمنٹ کی سیٹ کے بغیر کسی انفلونس آف پولیٹیکل لیول کے اللہ کے نام کے اوپر باہر نکلتا ہے تو عزت بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے کام بھی اللہ نے لینے ہوتے ہیں زندگی بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے موت بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے چودہ سو سال سے ہزار سال سے ابو انیفہ کے فالور دنیا میں سب سے زیادہ ہیں یعطی پرنی جب تک ہم دنیا کے اندر پوک رہ کے ابنی اپنی اپنی سوچیں گے کہ مر نہ جائیں تو مسلمان تو ہم ہوئی نہیں تو تب تک مومنٹ سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے خاندان کو کون کرنی کریں گے تب تک محلہ کون کرنی ہوگا جب اپنے آپ کو کون کرنی کریں گے تب تک خاندان کون کرنی ہوگا جب آپ یہ ٹو سٹیپ پروسس شروع کر دی ہے چاہے آپ بانوے سال کی ہیں چاہے آپ بارہ سال کی ہیں اس نے یہ پروسس سٹارٹ کر دیا کہ اپنا کریکٹر بیلڈ کر لے آپ نے نالج بیلڈ کر لے اور اپنے سکل بیلڈ کر لے تب پھر جاکے اس نے مومنٹ سٹارٹ کر دینی ہے پھر بنگلہ دیش کیا ہو پھر بے شک یو این سامنے بیٹھی ہو جو مرضی بیٹھ ہو بنگلہ دیش کی کی تو نہ کوئی اس لیویل کی ریزیسٹنس آپ کو آنی ہے جو ریزیسٹر کر سکیں ہوں ہیں تو مسلمان لوگی نا اللہ کی بات کے اوپر سو سمجھ جائیں گے ساتھ میں تو کہہ رہا ہوں یورپ کے سنٹر میں بیٹھ کے لیے آپ یورپ کے سنٹر میں بیٹھ کے لیے آپ میرے نبی کا موڈل سٹارٹ کر دیں دیکھیں مومنٹ کے سٹارٹ ہوتی میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹائم لگے گا ہاں کس کے اوپر اپنے اوپر ٹائم لگے گا یہ نہ سوچیں یہ تو سو سال کا پلان ہے نہیں نہیں آپ اپنی لائف میں اپلائے کریں دس سال میں دیکھیں اثر کیا تھا ٹائم تو لگنا ہی لگنا ہے نبی علیہ السلام تئیس سال تک مومنٹ کرتے رہے تو پوری دنیا مسلمان ہوئی ہے آپ کو دو سال کا پلان بتائیں آپ کو ہر کوئی کہہ رہا ہے سائل صاحب آپ کے لانگ ٹرم سٹیٹیجی ہے نبی علیہ السلام کی تئیس سال کی سٹیٹیجی پوری دنیا مسلمان ہے اس وقت میں اپنے نبی کے موڈل کو فالو کروں گا آپ بھی تئیس سال لگا لیں کس نے رکھے آپ کو ہوں اس ٹاپنگ یوں کے ٹونٹی تھری یئر کا کاؤنٹر سٹارٹ کریں سو میری اس نو حریف اور مسلم ہمیں کامیابی کا کوئی شوق نہیں ہے ہمیں بتا دوں آپ کو کامیابی اللہ نے دینی ہے تو آ جائے گے میرا شوق ہے اور میری مجبوری ہے دونوں کہ کوشش آئی سے سٹارٹ کی جائے ایک بچے سے سٹارٹ کی جائے اور ایک پہ روکی نہ جائے پھر دوسرا بکڑ لیں پھر تیسرا اپنے بچوں تک نہ محیط ہو جائیں اپنے بچوں تک سوچیں گے تو محلے والوں کو بھی کھا جائیں گے آپ کومنٹس ہیں سے نفسیات ہیں ہماری یہ ادھر باؤنڈری لگاتے ہیں باؤنڈری کے دوسرے اس طرف والا بندہ دشمن قرار دے رہتے ہیں آپ کے دماغ بندہ دیش کے ادھر برما تو ادھر انڈیا پاکستان کے ادھر انڈیا تو ادھر افغانستان دران ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا آپ ویڈیو بھی دیکھیں افغانستان کی ویڈیو اچھا اور پھر خیر ہے سوچیں آپ اور میں ملک کے بات چیزے آپ کا پتہ میرے اور آپ کے ابباد جی پاکستانی ہیں دونوں آپ کا پتہ نہیں اس بات کا یہ تو یہ دشمنی کہاں سے آگے بیچ میں یہ یہ کوئی اور مذہب ہے جس کے تھرو یہ ساری ڈیمارکیشن کی جاتے ہیں اسلام میں صرف ظالم مظلوم ہوتا ہے ظالم دشمن مظلوم میرا بھائی دیکھیں بس جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اس بات کے مدد سمجھا رہا تھا سو انڈرسٹین بگ سکو آپ کے اندر تمام انسانوں کو جو ڈیفائن کرتا ہے تو ڈیفنیشن لے میں نے تمام انسان ڈیفائن کی نہیں ادھر ظالم مظلوم چاہیے کوئی بھی ہو مسلمان ہو ظالم پکڑو اگر غیر مسلم مظلوم ہے بچالو کیوں کون بتا رہا ہے میرا رب بتا رہا ہے میرے نبیر اسلام نے کر کے دکھا ہے میں آپ کو پھر مثالیں اوپر مثالیں دوں گا جب تک آپ دنیا کا نہیں سوچیں گے تب تک بنگلہ دیش نہیں بچنے والا پھر میں بتا لوں ورنہ پاکستان سے بنگلہ دیش ہوئے تھے آپ کل بنگلہ دیش دھکا لگ ہو جائے گا کچھ بعید ہے کون روکتا ہے کسی کو پتا تھا بنگلہ دیش اللہ گو جانے کوئی پلانک سٹرائک تھی ہے سنتالیس میں جانے دیرے تھے پاکستان کے لیے آپ لوگ آپ پاکستان کے خلاف نالے لگا رہے ہیں سائیکالوجی بدلتے کے ٹائم نہیں لگتا کوئی بھی ایک برین واش کر کے چل رہا تھا کون ہے جس نے دو نمبر ایک نیا فلسفہ لکھا رہا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام is the only bond there is going to people run towards you کہ یہ بچانے والے محافظ ہیں یہ لوگ یہ مظلوموں کو بچانے والا مذہب ہے جتنا زیادہ چھوٹے کلسٹر بنائیں گے اس نے دشمنی کریٹ کریں گے کس کے خلاف باقی کے کلسٹر سے خلاف چاہے سنی بنیں گے تو شیعہ دشمن ہو جائیں گے شیعہ بنیں گے تو سنی بریلی بنیں گے تو دیوبندی دشمن ہو جائیں گے یہ کون سے یہ کیا کہانی کس نے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ مثالوں پر مثالوں پر مثالیں دیکھ جا رہیں گے جب کالے ڈٹر کرو گے تو سفید دشمن سفید ڈٹرمنٹ کر لو گے تو کالے دشمن ہو جائیں گے ہسٹری دیکھیں تمام انسانوں کی جدہ انہوں نے لائن کھیچے یہ لائن کے دوسری طرف حملہ کر دی انسان جس نے سرکل بنایا سرکل کے باہر والوں نے سرکل پر حملہ کر دیا آپ کو یہ پروگرامی نظر کیوں نہیں آ رہی ہم سب کو نظر کیوں نہیں آ رہی جدہ باؤنڈری کھینچیں گے باؤنڈری کے ادھر والے بندے آپ پہ حملہ یا آپ باؤنڈری کے ادھر والوں کے حملہ کر رہے ہیں آپ میری بات نہ سنیں آپ تھیوڈر ہرٹسل کی وہ کتاب پڑھیں بہت یہ خوبصورت طریقے سے اس نے نصیحات بتائیں آپ کو میں بتاؤں دنیا کی سب سے چھوٹی کوئی پتلی کتابوں میں سے ایک ہے آج چلو کریں گے تو دیڑھ گھنٹے میں ختم بھی کرسل دنے ہوں کہا جی بھر جرمان بک تنسلیٹ میں بھی دیر جوٹن стاٹ دیر lead inter instant homeland okay for the our home i would know I would know how to actually put the same grammar in there Inglês так کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک ایلین سیل کے انسر کا سیل جسم کے اندر ذرہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا تو ہم جس فلسفے کو مانتے ہیں وہ فلسفہ باقی کے لوگ نہیں مانتے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ باقی کے فلسفے ہمیں سروائیو کرنے دیں گے کتنی فطری مثال دے کے اس نے کتاب شروع کی کہ باڈی خود اپنے سروائیویل کے لیے باڈی خود بغیر کسی گندی نیت کے صاف نیت سے باڈی خود اس سیل کے خلاف حملہ کر دے کہ جو نیا سیل انٹر ہو جائے کوئی ایلین سیل انٹر ہو جائے جو ہمارے جیسا نہ ہو صحیح پکڑا اس نے نفسیات ہے انسان کیے یہ مسلمانوں کیوں نہیں سمجھا رہی یہ بات نینے دیفنیشنز بنا بنا کے نینے وہ دیفنیشنز اور بانڈ بھی الگ بنا رہے ہیں یہ بانڈ ہمارا اس چیز پہ ہمارا بانڈ اس چیز پہ یا آپ جب تک اپنے آگے مسلمان کہہ رہے ہیں آپ پہ آپ کو یہ ان کے وائٹ بلاڈ سیلز جو وہ حملہ کریں گے ہی کریں گے no literally pun intended here the white blood cells are going to hit the alien philosophy the alien cells we are the alien cells we are muslims آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے alien declare ہو کہ کہاں سے نہیں وہ بنگالی ہیں بنگالی جیسے ہی زہن میں alien declare ہوئے مسئلہ ہی ختم ہو گیا آپ نے کہہ دیا وہ پاکستانی aliens ہیں کیسے convinced ہو گئے بنگالی یہ کوئی اور ملک والے ہیں کوئی اور باشین نہیں کیسے convinced ہوئے آپ جانے دے رہے تھے 1947 میں آپ لوگ literally اپنی بہنیں بیٹییں قربان کر رہے تھے alien کیسے ہو گئے ذہن میں بس سوچ کا ایک پرزہ ہلنا ہوتا ہے ایک لفظ کسی کے موں سے نکلنا ہوتا ہے بس اتنی طاقت ہے الفاظ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ کیا کیا نہیں ہوا پھر بنگلہ دیش میں میں تو پڑھتا ہوں نا literature ملے تو پتا ہے مظالم پہ مظالم ڈھائے گئے بائیس لاکھ بنگالی لڑکیاں بائیس لاکھ بنگالی لڑکیاں missing found dead hung raped alien declare کرنے کی بات ہوتی ہے بٹا بس ایک ایلین رین میں declare کر کس نے کر دیا کسی بھی ایک بندے نے چربا زبان کہانی ختم کر دی you think it's a loss that Pakistanis don't feel we feel it every day بنگلہ دیش کا نام آتا نا اللہ کی کسا اندر سے ایک شرمنگی اور غصے کا احسان آتا کہ کہاں چلے گئے کیا ہوا تھا ایسا کیا ہو جاتا ہے کل پنجاب بھی الگ ہو جائے گا سندھ بھی الگ ہو جائے گا مطلب کوئی رول نہیں ہے اس کا ایک ہی رسی ہے جو اللہ نے کہا بات یہ نہ ٹوٹنے دینا ہم نے بات نہیں کہا بات کٹو جدر سے بھی کٹتی ہے اسلام کے نام پہ کٹھے ہوئے تھے ہم یال ہے so فرام سہیں گے تبھی بھی اسلام کے نام پہ کٹھے ہیں بنگلہ دیش بنائے ہیں ڈھاکہ لگ کرے ہیں i don't care اسلام کی ایڈنٹینہ چینج کر دینا i don't want you to think anything else rule صرف اللہ کا اصول صرف اللہ کا ابو نیفہ کی کیس ٹیڈی اس لیے بتائیے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے کیس ٹیڈی ہے کہ فورس جتنی بڑی ہوگی طاقت اللہ کی اچھنی مدد زیادہ آپ کی بھی کرے گی اور جو شیطان کی فورس ہے آگے نصیر کھڑا ہو یا براک عبامہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قتل تو اللہ نے مجھے مارنا تو اللہ نے جتنی مرضی گول گیاں چلائیں جتنی مرضی assassination کریں جب اللہ نے نہیں لکھا تو پچاس پچاس سو سو حملے ہوئے ہیں دو نمروں پہ بھی اور مومنین پہ بھی جس نے نہیں مرنا ہوتا نہیں مرتا اللہ نے جس کو لب لکھا ابھی مرنا ہے اگر آپ اس بار میں کنیوز ہیں تو پھر تو کلما پڑھنے کی در ہوتا ہے ٹھیک ہے so i hope i've given enough detail i've poured my heart out because i feel when i speak to any Bengali اللہ کے لیے je Scripture ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں موسیقی